اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سمجھوتا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایدھر آخرکار اسد وہ سرمت کی بے حد تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ابو سے یہی کہتا ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ سرمت بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے اور مجھے تو یہ روحیل سے بہتر لگتا ہے اور جب ایدھر شانزے بھی اسے پسند کرتی ہے پھر ہمیں اس کی شادی کروا دینی چاہیے جس پر کہ ایدھر وقار سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہی کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کا دل نہیں دکھا سکتا میں اسے کیا جواب دوں گا اس طرح سے اب اس موڑ پر انکار کرنا ہاں کی اکل مندی ہے میرے تمام تر تعلقات خراب ہو جائیں گے پھر ایدھر پھر یہ تمام تر باتیں سن کر شانزے اپنے ابو کو وقتی دور پر رازی کر لیتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا میں ادھر ہی شادی کروں گی جہاں پر آپ کی رضا مندی ہوگی خیر پھر اسی طرح سے وقت گزر چاہ چلا جاتا ہے ادھر شانزے کی پھپو اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف نظر آتی ہے تو پھر ادھر اچانک سے ہی جیسے ہی دن شانزے سرمت سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے تمام تر باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اسے چاہتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اچانک سے ہی روحیل تمام تر شانزے کی باتیں سن لیتا ہے جس کے بعد بہت زیادہ برا لگتا ہے یہاں تک کہ اسے شدید نفرت بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ خود اپنی ا امی سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہاں پر شادی نہیں کرنی مجھے یہی لگتا ہے کہ شانزے کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گی جس کے بعد ادھر روحیل کی امی تو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دکھو بیٹا میں تمہارے خوشی کے خاطر مان گئی تھی لیکن اب حقیقت ساری جب تمہارے سامنے آ ہی چکی ہے اسی میں ہی بہتری اور فائدہ ہے مزید آگیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر علیزہ وہ اپنے شوہر سے یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ امام تر دولت اور اپنے حصے کی جائداد لے لے تاکہ بہت ہی جلدی گھر کو چھوڑ کر زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزار سکے صرف اور صرف انہیں خیال ہوتا ہے اپنے مفات کے حوالے سے اور بلکل اسی طرح سے زہیب اور مہرین کو بھی جبکہ ادھر نرگس نے صاف سا بتا دیا ہوتا ہے زہیب اور اسد کو اسے دولت کی نہ غرض ہے نہ اسے کسی قسم کا کوئی بھی لالچ ہے وہ تو گھر میں اس مقصد کے تحت آئی ہے کہ وہ سب گھر والوں کو اکھٹا کر سکے تاکہ سب گھر والے محبت اور پیار کے ساتھ رہ سکے تھے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر سرمد یہ جو تمام در ڈراما کیا ہوتا ہے اس کا کوئی اسے فائدہ ملے گیا پھر نہیں دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور اسے میک شور ٹو سبسکرائب چینل اللہ حاف چینل اللہ حافظ ہے